موسیقی 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 اور کس حد تک آپ اس کو کور کر رہے ہیں کارنر میٹنگز کی کیا دھرتی بھی آپ کی اچھا جو میرا حلکہ ہے وہ اس میں نورت کراچی کے بھی کچھ سیکٹرز آ رہے ہیں نیو کراچی کے بھی کچھ سیکٹرز ہیں اور ایک سیکٹر 15 بھی آ رہا ہے نورت نازم آباد کا بھی ڈائیورسی فائیڈ ہے ہر کارنر پہ میں جا رہا ہوں ڈیفرنٹ لوگوں سے مل رہا ہوں عوام سے مل رہا ہوں اور بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے سٹارٹنگ میں میں تب بھی تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ کیا ریسپونس ہوگا لیکن جتنا زبردست ریسپونس مجھے ملا ہے خاص طور پہ ایم پی ایم پاکستان کے کینڈیٹ سے جب وہ مل رہے ہیں ہمیں مل رہے ہیں ایک محبت دے رہے ہیں اور اپنی شکایتیں بتا رہے ہیں کہ پاسٹ میں جو کام نہیں ہوا بہت سارے میرے ایریاز ہیں جہاں عوام کی یہ شکایت ہے کہ پچھلے جو ایم پی ایم صاحب دوسری ایک جماعت سے جیتے تھے وہ انہیں ساڑھے تین سال دکھے ہی نہیں ہیں وہ آئے ہی نہیں تھے علاقے میں نہ مسائل انہوں نے حل کرے نہ عوام سے رابطہ کیا ہے تو ہم نے اس پر انشاءاللہ آنے والے وقت پہ اس میں بہتری بھی کرنی ہے اور ایمپرویمنٹ بھی لانی ہے اچھا عبدالباسی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایم کی ایم گزشتہ پیتیس سالوں سے کناچی شہر پر راج کرتی بھی آ رہی ہے اس دفعہ بھی الیکشن میں ایم کی ایم کھڑی ہوئی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیت جائے گی کیا اس سے پہلے بھی ایم کی ایم نے پیویس پارٹی کے ساتھ بھی الہاق کرا اور ساتھ دیا تو کیا اس دفعہ بھی کیا اسٹری جیٹی یہی ہوگی کہ آپ جیتنے کے بعد کسی نے کسی پارٹی سے الہاق کریں گے یا پارٹی منشور کچھ اور چینج ہوگا اس کے بعد یہ تو ایک تو پارٹی کے فیصلے ہوں گے مرکزی لیول پہ ہوں گے جو کراچی کے عوام کے لیے بہتر ہوگا ہمیں اس سائٹ کا سوچنا ہے ہمیں کراچی کی جنگ لڑا ہے یہ صرف کوئی میری اور آپ کی جنگ تو ہے نہیں پورے کراچی کی جنگ ہے یہ واحد شہر ہے جو برائی کی طرف گیا ہے خراب کیا گیا ہے ایک زمانے میں ہم کراچی کی مثال دیتے تھے کہ شہر ہو تو ایسا ہو اب الٹ ہو رہا ہے لہور آگے نکل گیا پشاور آگے نکل گیا کراچی تباہ کی طرف تباہی کی طرف ہی گیا ہے توٹلی تو ہم نے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ فیصلے بھی کرنا ہے اور اس دفعہ وہ فیصلے ہوں گے جو عوام کے حق میں ہو اور عوام کی بہتری کے لیے ہو تو ہم نے جنگ اس کی لڑنی ہے دلوازی صاحب ایک ہارٹ ایشو سٹیم پر چل رہا ہے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ بڑی نائنصافی کی گئی ہے انٹر کے ریزلٹس میں بڑی ردو بدل کی گئی ہے جبکہ دیکھا جائے تو برقس کراچی کا ریزلٹ 34% ہے اور سندھ کا ریزلٹ 85% چلا گیا اور ماشاءاللہ آپ خود پی ایش ڈی اورڈر ہیں تو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسمبلی میں پوچھنے کے بعد آپ ایسا کیا کر سکیں گے کہ جوانوں کو ریلیو مل سکے خاص طور پر سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک تو یہ ایشو جو آپ نے اٹھایا ہے بہت اچھا سوال تھا یہ بچوں کو کراچی کے اس لیے دبائے گیا ہے کیونکہ دوسروں کے کوٹاز زیادہ بڑھ جائیں اگر ان کی پرسنٹیجز کم ہوں گی تو دوسروں کے شہروں کے دوسروں اندرون سندھ کے بچوں کو زیادہ موقع مل پائے گا جو کہ ظلم ہے کراچی کے بچوں کے لیے ہمارے ہم نے اس سے آگے کا سوچنا ہے اور انشاءاللہ اگر ہم منتخب ہوئے اس دفعہ جو کہ انشاءاللہ پوری امید ہے جیتیں گے بھی اور انشاءاللہ کراچی کے لیے لڑیں گے بھی اس دفعہ اور بہتری لائیں گے خاص طور پر تعلیم تو ہمارا ایک منشور میں دالا ہوئے ہم نے ہیلت امرجنسی دالی ہوئی ایڈوکیشن امرجنسی دالی ہوئی ہے کس لیے دالی ہوئی ہے اسی کراچی کے لیے دالی ہوئی ہے اسی کو بہتر بنانے کے لیے دالی ہوئی ہے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنا ہوگا ایک ویجن کے ساتھ اترنا ہوگا میدان یہ ناظرین میں ساتھ موجود ہیں پی ایش ڈی ہولڈر ایمکیم پاکستان کی جانب سے نامزد ایک سو چوبیس سے امیدوار عبدالباسد صاحب ان سے باتوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد مشامدید کہتا ہوں پوراں میں آپ کو میں عوام کی آواز میٹو سیون پاکستان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالباسد صاحب ان سے بات کا وہی سے سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں جان سے توٹا تھا اور جانتے ہیں کہ اس حلقے کے حوالے سے جو کہ آپ کا حلقہ ہے اس حلقے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کمزوری ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق بزنس ایڈمیسیشن سے بھی ہے اور انفرنسٹریشن وغیرہ بھی آپ ایڈمیسیشن کے ساتھ سے دیکھتے ہیں تو یہاں کا تو انفرنسٹریشن کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے جو کہ گزشتہ کئی جو پیشلی گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ جیتنے کے بعد کسی چیز کو سب سے پہلے ہائیلیٹ کریں گے دیکھیں جو میرا حلقہ ہے آپ کسی بھی بلوک چل جائیں سیکٹر چل جائیں 11J کی ایک مثال دیتا ہوں 8-8 سال 9-9 سال ہو گئے پانی نہیں ہے میرے حلقے کے جو مسائل ہیں وہ بیسک ضروریات کے ہیں پانی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بارا بارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد گیس چلیں گیس تو سردیاں ہیں شورٹیج ہوگی لیکن اس کے علاوہ یہ بجلی پانی اور سیوریج کا نظام آپ وہاں پہ دیکھیں گٹر کے ڈھکنا آج تک کھلے ہوئے ہیں یہ گٹر کے ڈھکن تک بن نہیں کر پا رہے ابھی کی گورنمنٹ ان کے لیے سیوریج کا نظام دیکھیں گندگی پھیلی ہوئی ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے عوام کو ایک مشکلات پیدا ہو رہی ہیں عوام کے لیے تو ہم نے اب اس کو بہتر کرنا ہے اور یہ بیسک ضروریات تو کم از کم ان کو پہنچائیں یہ بھی ایک انسان ہے ہم نے ان کی بہتری کا کام کرنا ہے ان کو اور مشکلات میں نہیں ڈھکے اسی طرح میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جیسے کہ گزشتہ گورنمنٹ گئی ہے ان حلقوں سے لوگ نومنیٹ ہوئے تھے وہ آ کے اپنے حلقوں میں آ کے ایک دفعہ بھی انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا مسائل ہیں لیکن ایم کیم تھوڑا سا برقس رہی ہے ہمیشہ اپنے حلقوں میں اپنے عوام کے ساتھ رہی ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ اس دفعہ جتنے کے بعد عوامی اسی طرح مسائل کو حل کرنے کی برکور کوشش کریں گے دیکھیں یہ تو ایک تو ایک کس کے جلسے نے بتا دیا کہ کراچی کے عوام کس کو چاہتی ہے واپس لانا ہم سے منڈیٹ اگر پاسٹ میں لیا گیا ہے تو ابھی کراچی کے عوام سے آپ جس سے بھی پوچھیں گے ان کے پاس آپشن ایک ہی بچا ہے ایم کیم پاکستان اور اس کو ہی جتا کے انہیں پتا ہے کہ کراچی میں کام ہونے کراچی کو آگے بڑھائے جائے گا کراچی میں ترقی کری جائے گی اب پچھلے آپ ادوار میں دیکھ لیں جب بھی کام کراچی میں ہوا ہے کوئی ایم کیم پاکستان کے نمائندے نہیں کر رہا ہے لازٹ ٹائم جب آپ کا کام ہوا تھا وہ مصطفہ بھائی نے کرایا تھا اس سے کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے ہمیں فیکٹس اور فگرز پہ رہنا ہے سوشل میڈیا کی جو پروپاگنڈاز ہیں اس پہ ہم نے کوئی بلیف نہیں کرنا جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس یہی ہیں کہ کراچی میں کام ایم کیم پاکستان نہیں کر رہا ہے اور وہ ہی کراس ہے تو ایم کیم پاکستان کی جانب سے خصوصی سے الیکشن 2024 کے حوالے سے ٹرانسمیشن عوام کی آواز میٹو سیون پاکستان کے ساتھ آپ کا میزوان حسود اللہ صدقی اجاد چاہے گا اجاد چاہے گا اجاد چاہنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا دیکھیں الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں کینڈیڈٹ کھڑے ہوتے ہیں جیتتے ہیں اسمبلی تک چلے آتے ہیں کچھ اپنے گھر چلے آتے ہیں لیکن آپس کی رنجیشیں بالکل نہ رکھیں اختلاف ضرور رکھیں نظریہ سے اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس کو دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے میزوان حسود اللہ صدقی کی اجاد دیجئے اللہ حافظ